کراچی میں خیر ملکیوں پر خودکش حملے کی کوشش ناکام بنا دی گئی ایک حملہ آور نے خود کو دھماکے سے اڑایا دوسرا دہشتگرد پولس کی فائرنگ سے مارا گیا حملے میں زخمی ایک سیکیورٹی گارڈ شہید ہو گیا گارڈ اور رہگیر زخمی تمام غیر ملکی محفوظ رہے حملہ آور کے بیگ سے چار دستی بم تین رائفل گرنیڈ اور میکزین برامد بی آئی جی ایسٹ کے مطابق خودکش حملہ آور کا سر اور کچھ آزا ملے ہیں دوسرے دہشتگرد کی فنگر پرنٹ سے شناخت ہوگی صدر وزیراسم وعالفاقی وزیرا داخلہ کی کراچی دھماکے کی مزمت شہباد شریف نے کہا دہشتگردی ختم کر کے دم دیں گے ہر مضمون کاروائی ناکام بنائیں گے موسی نکوی نے بروقت کاروائی پر پولیس کو سراہا کہا عمل دشمنوں سے نمٹیں گے بلاول بھٹو کی بھی مزمت کہا دشمن تعلقات خراب کرنا چاہتے ہیں مزرم جلد کاروں کے گرفت میں ہوں گے وزیراعلا سن مراد علی شاہ نے آئی جی سے ریپورٹ طلب کر دی چینی شہریوں کی حفاظت کے لیے سخت سیکیورٹی قدامات کا فیصلہ مجھ بھر میں پولیس کو نئی ٹکنالوجی فراہم کرنے پر غور وفاقی وزیرا داخلہ موسی نکوی کی زیر صدارت نکٹا ہیڈکورٹرز میں اجلاس نیشنل ایکشن پلان پر عمل درامت کا جائزہ لیا گیا تفاقی حکومت کا کچھے میں مجھترکہ آپریشن کا فیصلہ موسی نکوی کہتے ہیں کچھے سے شر پسندوں کو ختم کر دیں گے اسلام آباد میں بلو ایریا کے پیٹرول پانپ پر کھڑے ٹینکر میں خوفناک آگ لگ گئی ریسکیو ٹیمیں آگ پر کابو پانے میں مذہوب اینی شاہدین کے مطابق آگ آئل ٹینکر میں لگی آگ لگنے سے پہلے دھماکہ ہوا یہ جو جنگل کے بندر ہے ان سے ہم نہیں در سپیکن نیشنل اسیمبلی کو ایک ایسے قدم اٹھانا پڑا جو ہم ذاتی طور پر تو پروفر کرتے کہ ایسے وقت نہیں آتا ایسے موقع نہیں آتا کہ ہم مجبورا ایسا اقترمات اٹھانا پڑے جسے دو ہمارا ہاؤس کے جو ممبرز ہیں ان کو سسپینٹ کیا لیا مگر یہ ضروری تھا کہ ہم ایک پریسیڈن سیٹ کرے کہ پارلمان میں جو رولز ہیں جو جس دائرے میں ہمیں کام کرنا چاہیے اس دائرے میں رہ کے کام کرے تو ہم آپوزیشن کو ویلکم کرتے ہیں آپوزیشن کی تنقید کو ویلکم کرتے ہیں پیپس پارٹی آمروں کا مقابلہ کرتی آئی ہے جنگل کے بندروں سے ڈرنے والے نہیں بلاول بھٹو کی آصفہ کے ساتھ پارلمنٹ میں میڈیا سے گفتگو کہا دو اپوزیشن عرقان کی موطلی ضروری تھی مثال ضرور قائم کرنی چاہیے اپوزیشن دائرے میں رہے تو ویلکم کہیں گے اپوزیشن والے نہتی آصفہ سے ڈرتے ہیں جنگل کے لئے اپوزیشن سردارتی خطاب کے دران غیر پارلیمانی زبان کا استعمال سپیکر قومی اسمبلی آیاز صادق نے جمشید دستی اور محمد اقبال خان کے رکنیت محتل کر دی وزیر اطلاعات اطاولہ تارڑ کہتے ہیں دونوں ارکان یا غیر محضب زبان استعمال کی ایوان میں اپوزیشن نے غلط روایات جالی ہیں پلوچستان میں تین روز کی بارش سے ندینالوں میں تغیانی سلاوی ریلوں سے رابطہ سڑکیں اور پل تباہ دوادر میں بارشی پانی نکالا نہ جا سکا مستونگ میں وقفے وقفے سے بارش جاری جالا باری سے پسکیوں کو نقصان نوشکی میں بارشوں نے تباہی مچا دی بشتر دیہات کا زمینی رابطہ منقطع ہو گیا آزاد کشمیر میں آسمانی بجلی گرنے سے دو منزلہ مکان تباہ مکین گھر میں موجود نہ ہونے کی وجہ سے موجزانہ طور پر بچ گئے بادر تین دن سے جڑوا شہروں میں موجود کبھی تیز کبھی ہلکے برس رہے ہیں ڈائریکٹر میکمہ موسمیات زہیر احمد بابر کہتے ہیں اسلام آباد اور پنڈی میں معمول سے زیادہ بارش ہوئی بادر مزید برسیں گے سندر بلوچستان میں بارش کا سلسلہ کمزور ہو جکا ملک میں زمنی الیکشن پولنگ 21 اپریل کو ہوگی پنجاب میں پولس کے سیکیورٹی انتظامات مکمل پوج اور رینجرز بھی مدد کے لیے دستیاب الیکشن والے علاقوں میں دفعہ 144 نافس لاہور کی پانچ نشستوں پر ووٹنگ ہوگی اتوار فوقامی اسمبلی کی ایک صبح اسمبلی کی چار نشستوں پر مقابلہ ہوگا نون لیگ سننی اتحاد اور تحریک لبیق میں کانٹے کا مقابلہ متوقع انتظامیہ کے چھاپے کام کر گئے پنجاب میں روتی سولہ نان بیس روپے کا بٹنے لگا پانچ روز میں آٹھ سو سترہ افراد گرفتار تین سو سنتالیس مقدمات درچ ہوئے نکامداروں کو ایک کروڑ سترہ لاکھ جرمانے کیے چیف سیکرٹری کے ذریعے صدارت اجلاس میں بریفنگ راول پنڈی میں نان بائیوں کا ہردال ختم کرنے کا اعلان پاکستان کی پہلے آئی ٹی سٹی میں سولہ چینی کمپنیوں کا اظہار دلچسپی آٹھ کمپنیاں پوری طور پر کام کرنے کے لئے تیار وزیراعلا مریم نواز کی ذریعے صدارت خصوصی اجلاس سی ای او سی بی ڈی امران امین نے چین میں روڈ شوز پر ریپورٹ پیش کی وزیراعلا کے نواز شریف آئی ٹی سٹی پروجیکٹ مقررہ مدت میں مکمل کرنے کی ہدایت برطانی آرمی چیف بھی پاک فوج کے محترف جنرل پیپٹرک سینڈرز کہتے ہیں پاکستان آرمی کی پیشہ ورانہ مہارت فٹنس اور تجربے کا کوئی موازنہ نہیں کمانڈ اینڈ سٹاف کالج کے فارغل تحصیل برطانوی افسران کے لندن میں غیر معمولی تقریب برطانوی آرمی چیف نے بطور مہمان خصوصی تقریب میں شرکت کی برطانوی فوجی افسران نے کمانڈ اینڈ سٹاف کالج میں گزرے دنوں کے قصے سنا کر حسین یادیں تاسا کی آرمی چیف سے سعودی نائف وزیر دفاع کی ملاقات دو طرفہ دفاع پیداوار اور فوجی تربیت پر بات چیت سعودی نائف وزیر دفاع کا علاقہ امن و استحکام کے لیے پاک فوج کی کوششوں کا اعتراض آرمی چیف کا سعودی عرب سے تابن جاری رکھنے کے عظم کا آیا دا امریکہ کا اسرائیلی مزائل اسپیحان کے فوجی اڈے پر لگنے کا دعویٰ کہا اسرائیل کا حملہ انتہائی محدود پر مانے کا تھا ایران نے اسرائیلی مزائل حملے کی تردید کر دی ایرانی حکام کا کہنا ہے اسپیحان نے کوئی مزائل حملہ نہیں ہوا اسپیحان کی فضا میں تین ڈرانز تباہ کیے گئے اسرائیل فوجی کا روائی سے گریز کرے حملہ کیا تو فیصلہ کن جواب دیں گے ایرانی وزیر خارجہ کا سلامتی کانسل میں خطاب امریکہ کی ہٹ دھرمی پلسطینی ریاست ماننے سے انکار پلسطین کی اقوام متحدہ کی رکنیت کی درخواست ویٹو کرتی پلسطین کی مستقل رکنیت کے لیے ریزائر نے سلامتی کانسل میں قرارداد پیش کی قرارداد کے حق میں بارہ مخالفت میں ایک ووٹ آیا سویڈزر لینڈ اور برطانیہ نے بوٹنگ میں حصہ ہی نہیں لیا پلسطینی صدر محمود عباس کی امریکہ کی مضمت چوبہ ٹیکسنگ میں بھائی کے ہاتھوں مرنے والی ماریا محض شک کے بنا پر قتل ہوئی ڈی این اے رپورٹ میں لڑکی سے زیادتی ثابت نہیں ہوئی ڈی پیو عبادت نصار کا کہنا ہے تمام قانونی تقاضے پورے کر دیئے فورنزک رپورٹ کے مطابق ویڈیو اثر ہے آئی ایم ایف پاکستان کی مدد کرنے کو تیار آئی ایم ایف کا کہنا ہے کہ پاکستانی معیشت بہتری کے جانب گامزن ہے سٹینڈ بائی ارنجمنٹ معاہدے کا آخری جائزہ مکمل کر لیا گیا پرگرام سے معاشی استحکان کو برقرار رکھنے میں مدد ملے کی تبانائی کے شعبے میں اصلاحات کو بھی ضروری قرار دیتیا لاہور میں کینسر کیر ہسپتال بنانے کے لیے تیاریاں تیز محکمہ سپیشلائز ہیلپ نے کینسر ہسپتال کے لیے سات ارب مانگ دیئے ہسپتال کے لیے تین سو پچاس کنال زمین خریدی جائے گی محکمہ خزانہ کو سمری موصول کابینہ پہلے ہی یہ بجٹ منظور کر چکی ہے محکمہ خزانہ نے دیمانڈ پر ورکنگ شروع کر دی بھارت میں عام انتخابات کا آغاز ہو گیا سات مراحل میں انتخابات یکم جون تک جاری رہیں گے نتائج کا اعلان چار جون کو کیا جائے گا مجرعظم نرندر موڈی سب سے اہم امیدوار قرار کامیابی پر موڈی جواہر لال نہرو کے بعد تیسری بار منتخاب ہونے والے دوسرے وزیراعظم ہوں گے